اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نارین اکرام آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ بات سے خوش آمدید کہتا ہے نارین اکرام میرا خیال آج پی ٹی آئی والے بچے مجھے بہت گالیاں دیں گے نارین اکرام سیاست مفادات کا کھیل ہوتی ہے اور وہ بھی کوئی مفادات چھوٹا موٹا نہیں یہ اقتدار کا گندہ دندہ ہوتا ہے گندہ کھیل ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی سیاست امریکہ میں برطانیہ میں بھی حلہ گلہ سے پاک نہیں تو پاکستان میں کیسے ہو سکتی ہے کہ اس میں شرافت آجائے اور اس میں شایستگی آجائے ابھی تو میں رو دو رہا تھا جو کچھ سندھ اسمبلی میں ہنگامہ ہوا دونوں طرف سے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے خصوصاً اس کے بعد جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا حکومتی بینچوں کی طرف سے اور اپوزیشن نے بھی کچھ کیا جو کیا وہ سب کیمراہ سب کو دکھاتا ہے نا تو اس کے بعد جو مجھے ذرا سی میت تھی کہ شاید دو سال کی ظلموں بربریت سہنے کے بعد دو سال کا انہوں نے مار پیٹ سہنے کے بعد کوئی سیکھ لیا ہوگا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ہمارے ججوں جرنیلوں نے بیوروکریٹوں نے طریق سے سب کشری سیکھا اور پچھلے کارناموں سے کچھ سبق اصلی کیا پچھلی روش پہ قیم ہے ان کی دیکھارے کی سیاسردان ان سے بھی سو ہاتھ آگے ہیں رات جو کچھ میں نے مناظر دیکھے خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کے تو خدا پاک کی قسم میرا سار شرم سے جگہ ہے وہ بہودگی وہ حلڑ بازی وہ حلہ گلہ ادھر ہوا وہ ہوتا ہے چلو مردوں میں ہو گیا عورتوں نے کر لیا لیکن وہاں جو کچھ ایک اپوزیشن کی ختون کے ساتھ اور میرا خیال ہے یقیناً وہ نون لگی ختون ہوگی اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور کارکنوں نے جو اسمبلی کی گیلری میں آئے ہوئے تھے جو کچھ بتمیزی اس کے ساتھ کی ہے اس کی میں مغمد ہی نہیں کرتا میں اس پہ ہزار بار لانت بھیتا ہوں رہی اگلی بات کہ وہ ختون کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو حکومتی بنچوں کو برانگیستانی کرنا چاہیے تھا تو یہ تو پاکستان میں ممولی باتیں ہیں یہ ایک دوسرے پر عظام تراشی لگانے گڑی چوری کی سوری توشہ خانہ چوری کی اور طور یہاں تو اتنا بڑا اخلاق کی دیوالیہ پر ہمارے ہو چکا ہے کہ میرے قائد میرے محبوب قائد جو اب سو سال کے ہیں اب بھی وہ خباست سے زلالت سے بار نہیں آتے محترم نواز شیف صاحب اور ان کی سپتری وہ ہر قسم کے ان کے پاس ویڈیو دستیاب ہے تو انہوں نے محترمہ بینظیر کی خود گندی تصویریں بنا کے خود وہ اصلی نہیں تھی وہ جس طرح آج کالکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فوٹو شاپ ہے یا ویڈیو غلط بنائی ہے ایڈٹ ہوئی ہے یا آڈیو ایڈٹ ہوئی ہے اس طرح میاں نواز شیف صاحب نے ان کی خود تصویریں گندی بنا کے پورے پاکستان میں جہازوں سے گرائی تھی اور جو کچھ یہ شیخ ارشید تب نون لیگ میں تھا اور یہ نواز شیف اور اس کے راتب خور اس کے گنڈے یہ خود بھی دو نمبر قسم کا انسان ہے جو کچھ بینظیر کے خلاف کہتے رہے ایک خاتون کے بارے میں وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو وہ شرمناک باب ہے پاکستان کی طریق کا شاست کا اور اسمبلی کا حتیٰ کہ یہ تو چھوڑیں وہ جو محترمہ بینظیر تھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسی بات کہنی نہیں چاہیے اس کے باپ ظلفکار علی بھٹو نے محترمہ فاطمہ جنا کے بارے میں بہت نازیبہ کلمات کہے تھے بہت گندی بکواس کی امین گنڈا پور صاحب کو مبارک کو وزیر اعلیٰ منتخب انہوں پہ لیکن جو کچھ خیبر پختون خواہ کی اسمبلی میں اس خاتون کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائی شرمناک گیار اخلاقی اور مذہب کے تو دور دور انسانیت کے بھی دور دور اس کا کوئی تعلق نہیں ایسی بتمیزی کا ایسی کمینگی کا ایسی خباست کا ایسی بد اخلاقی کا جو اس خاتون کے ساتھ کیا گیا آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے آپ نے محیوس نہیں ہونا آپ نے اپنی جنگ لڑنی ہے آپ نے نواز شیف کی زرداری کی فضو رحمان کی عمران خان کی جنگ نہیں لڑنی آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ اپنے روشن محفوظ مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ نے اس جنگ کو لڑنا ہے جب تک پاکستان اور پاکستانی عوام ازادری ہو جاتے ان بدماشوں کے ٹولے سے اس کے ساتھ ہی مجھے دیدی اجازت پاکستان زندہ باد اللہ حافظ مجھے دیدی اجازت مجھے دیدی اجازت شکار